واتس اپ گائز آج ہم دیکھنے والے ہیں مکہ مدینہ کے کعبہ میں جو ہوا اس نے پوری دنیا کو چوکا دیا دیکھتے پوری ویڈیو سیتا رام ٹی وی چینل سے ویڈیو ہے اور جو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جے ہنج جے بھارت جے شرام شور لکھتینا کرتے ہیں شروع سعودی عرب میں موجود مکہ کے کعبہ سے آ رہے ہیں اسلام کے انت کے سنکیت وناشکاری ریتیلے توفان بارڈ اور پراکرتک آپداؤں کے بیچ خدا کرے گا مسلمانوں کے اتیچاروں کا خاتمہ دوستوں اسلام کی اتپتی سعودی عرب سے ہوئی ہے اور سعودی عرب میں ہی مسلمانوں کا پوتر تیر تستھل مکہ اور مدینہ بھی ہے ہر ایک مسلمان اپنے جیون میں ایک بار حض یاترہ کر کے جنت میں جانے کے سپنے دیکھتا ہے اور کعبہ کے چوکور پتھر کو چوم کر اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ مکہ مدینہ میں لگاتار ایک کے بعد ایک پراکرتک گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور یہ سبھی پراکرتک گھٹنائیں مسلمان کے پوتر گرنث قرآن اور عیسائیوں کے پوتر گرنث بائبل میں بھی درج ہے تو کیا یہ دنیا سے اسلام کے انت ہونے کے سنکیت ہے اور کعبہ میں ہو رہی اسادھارن گھٹنائیں مسلمانوں کے پرانے کرموں کا حساب چکتا کر رہی ہے کیا سچ میں دنیا میں ان مانس کھانے والے مسلمانوں نے اللہ کی دی ہوئی نیکی کی سیکھ کو ٹھکرا کر اپنے انت کی تیاری کر لی ہے کیا بائبل اور قرآن میں جس قیامت کی رات کا ذکر درج ہے مکہ مدینہ میں ہو رہی گھٹنائیں اسی کا آگاز کر رہی ہے کیا سچ میں اب دھڑکتی آگ کے ساتھ آکاش پھٹے گا اور پرتھوی پگھل جائے گی اور دنیا سے کٹر مسلمانوں کا انت ہو جائے گا آخر مکہ مدینہ میں دکھائی دینے والی یہ اشب سنکیت کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کعبہ میں ہونے والی وچتر اور اسادھارن گھٹناؤں کے رہسے کے بارے میں تو یہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستوں سواغت ہے آپ کا سیتا رام ٹی وی پر آگے چلنے سے پہلے اگر آپ سچے سناتنی رام بھکت ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کومنٹ میں جائے شری رام ضرور لکھے چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستوں کعبہ مسلمان کی سب سے پراشین مسجد ہے اسلام کے مطابق کعبہ کو دھرتی کے سب سے پہلے مانا و آدم نے بنوایا تھا لیکن وقت کے ساتھ کعبہ دھرتی میں دفن ہو گیا اس کے بعد اسلامی ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ اللہ کے آدیش پر پیغمبر محمد کے پوروج اور اسلام کے جنک ابراہیم نے اپنے بیٹے اسمائل کی مدد سے یہی کعبہ دوبارہ سے بنوایا قرآن میں پیغمبر محمد کا کہنا ہے کہ کعبہ میں مسلمان جس کالے پتھر کو چومتے ہیں اسے اللہ نے خود سورگ سے بھیجا تھا اور آج اسلام کو ماننے والے ہر ایک مسلمان ہزیاترہ کے دوران اسی کعبہ کی پرکرمہ اور عبادت کرتے ہیں لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ نہ تو اسلام کوئی دھرم ہے اور نہ ہی مسلمان کسی دھرم کے پجاری کیونکہ مسلمان آج جسے اپنا کعبہ کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہی ایک سمیے میں یہاں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور یگن کی ویدیاں ہوا کرتی تھی لیکن اسلامی کٹر پنثیوں نے ایک ایشور واد کے چلتے تلوار کی نوک پر مورتی پوجا کا ویرود کیا اور کھاڑی دیشوں سے ہندو دھرم کا نام و نشان مٹا دیا لیکن اب اس کٹر وادی سمودائے کے انت کا سمیے آ چکا ہے اور خود کعبہ کئی پراکرتک اور اسادھارن گھٹناوں کا گواہ بنا ہے سعودی عرب اپنے تپتے موسم ششک زمینیں اور بنجر ریگستان کے لیے جانا جاتا ہے اور چلچلاتی گرمی اس دیش کی پہچان ہے لیکن بیتے سالوں میں سعودی عرب میں کئی ایسی پراکرتک گھٹنائیں دیکھنے کو ملی ہے جن کا ذکر پہلے سے بائبل اور قرآن میں قیامت کے طور پر درج ہے پچھلے کچھ سالوں کے ریکارڈز دیکھے تو دو ہزار انیس میں مکہ میں ایک وشال ریتیلا توفان آیا جس سے دھرتی پر دھول کا گھنا بادل چھا گیا اور آسمان ڈھک گیا اس توفان میں کئی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو گئیں اور سعودی عرب میں آنے والے حض یاتریوں کو کئی طرح کی سواستے سمبندھی پریشانیاں جھیلنی پڑی اس کے بعد دو ہزار بیس میں سعودی عرب میں چار دشملو نو کی رفتار سے بھیانک بھوکم پایا جس سے مکہ مدینہ کی زمینے تک ہل گئی اور کعبہ کے آس پاس بنی عمارتیں مسجد مزارے تک سنکٹ میں آ گئی اور پچھلے سال دو ہزار تیس میں خبر ملی کہ سودی عرب میں لگاتار بارش کے چلتے مکہ مدینہ میں بانڈ آ گئی جس سے مکہ کی مسجد اور ایتحاسک ستھلوں کے ڈوبنے کی نو بطا پڑی بتایا گیا کہ اس بانڈ کی وجہ سے مکہ کی سڑکیں ڈوب گئی پریوہن سیوائیں نلمبت ہو گئی اور حج جانے والے مسلمانوں کی یاترہ بھی کینسل کر دی گئی بھاری بارش کے چلتے کعبہ میں نماز تک ادا نہیں ہو پائی اور شہر کی کئی مسجدیں جل مگن ہو گئیں دوستو یہ تو مکہ مدینہ میں ہو رہی پراکرتک گھٹناوں کے ریکارڈز ہے لیکن ان کے علاوہ کعبہ میں کچھ ایسی گھٹنائیں بھی گھٹی ہیں جنہوں نے مسلمان کے استطف کو خطرے میں ڈال دیا ہے جیسے رمضان کی بارش کے دوران کعبہ مسجد کو ٹڈیوں کے وشال جھنڈ نے گھیر کر بھینگ کر اپدرو مچایا اور کعبہ پر حملہ کر دیا تھا نوبت یہاں تک آ گئی کہ ٹڈیوں کی وجہ سے لوگوں کے جان اور مال خطرے میں آ گئے اس کے علاوہ ایک بار رات کے تین بجے کعبہ سے ایک تیز اور بھیانک آواز گونج اٹھی اور آکاش میں تیز روشنی دکھائی دی جس سے وہاں موجود لوگ چونک گئے جس نے آس پاس کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اس آواز کے کچھ سمیے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں کعبہ کی چھت پر بیٹھا ایک کبوتر قرآن کی تلاوتیں اور آیتیں پڑھ رہا تھا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نیکی اور دیا کی بات کر رہا ہے اس پکشی کی آواز سپشٹ اور مدھر تھی اور قرآن کی لئے اور سور سے میل کھاتی تھی تو دوستوں مکہ مدینہ میں ہو رہی ان گھٹناوں کے بارے میں لوگوں نے اپنے الگ الگ ترک دیئے لوگوں کا کہنا تھا کہ پراکرتک گھٹناوں کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے سنکیت ہے وہی کعبہ کی چھت پر بیٹھا کبوتر جو اللہ کی سیکھ دے رہا ہے وہ لوگوں کے لئے اللہ کی ایک چیتاونی ہے اور اللہ خود کہنا چاہتے ہیں کہ اب مسلمان اپنے گناہوں کا پشچا تاپ کریں اور نیائے کے دن کے لئے تیاری کریں اور اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے لوگ اسلام کی شکشاؤں اور اللہ کی دیا اور کشما کی تلاش کریں وہیں عیسائی دھرم کو ماننے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھٹنائیں دھرتی پر اور یہ دھرمانترن کے ذریعے اپنے سمودائے کو بڑھانے کی فراک میں رہتے ہیں ان دونوں مذہبوں نے ہی تلوار کی نوک پر خون بہا کر اپنا وستار کیا ہے اور ان دونوں مذہبوں کے پویتر گرنت قرآن اور بائبل کی سیکھ بھی آپس میں کافی ملتی جلتی ہے ساتھ ہی دونوں دھرم کچھ پیغمبروں جیسے ابراہیم، موسیٰ اور ڈیویڈ بھی سمان ہی ہیں اور دونوں ہی دھرموں میں ہنسا اور اتپیڑن اپنے چرم پر ہے قرآن اور بائبل کے انسار جب دنیا میں قیامت آئے گی تو زمین سے دھڑکتی ہوئی آگ نکلنے لگے گی آکاش پھٹ جائے گا پرتوی پگھلنے لگے گی اکال پڑیں گے بھوکم پائیں گے اور دنیا پانی میں ڈوب جائے گی اور اس دنیا کا انتھ ہو جائے گا اس کے بعد اسلام کے انسار اللہ اور عیسائی دھرم کے انسار جیسس پھر سے نئی پرتوی کی شروعات کریں گے دوستوں کعبہ میں ہو رہی ان اسادھارن گھٹناوں کے بارے میں کئی مسلم سکولرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل اور قرآن میں لکھی ہوئی بھوششوانی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی اور جس طرح سے دنیا میں کٹرپنت، بھرشتاچار، پاپ، خون کھرابہ اور عیشور کے اپمان کی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں وہ دن دور نہیں جب جلدی ہی قیامت آئے گی اور کعبہ میں ہو رہی گھٹنائیں اسی قیامت کا ہی سنکیت ہے قرآن اور بائبل میں قیامت کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں ایک ایک کر کر اجاگر ہوتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں سناتن دھرم اپنے پیر پسار رہا ہے اور لوگ اسلام پر سے اپنا بھروسہ ختم کرتے جا رہے ہیں تو ان مسلم سکولرز کا ماننا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب واسطو میں یا تو دنیا کا انت ہو جائے گا یا پھر دنیا میں سے یہ مذہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اتحاس بن کر رہ جائے گا تو دوستو آپ کا کیا ماننا ہے اسلام اور قرآن میں لکھی ہوئی ان بھوششوانیوں کے بارے میں کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کعبہ میں قیامت کے آنے کے سنکیت دکھائی دینے لگے ہیں اور سعودی عرب جیسی بنجر زمین پر بھوکمپ بانڈ جیسی آپدائیں مسلمانوں کے بڑھتے پاپ کے انت کا سنکیت دے رہی ہے کیا واسطو میں دنیا میں امن اور چین قائم ہونے والا ہے اور کیا دنیا سے مذہبی تمگا کا صفایہ ہونے والا ہے کیا یہی سناتن سنسکرتی کی جیت ہے کمنٹ کے مادھیم سے اپنی رائے ضرور دے ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے سبھی دوستوں کو وارٹسیپ کے مادھیم ایک چیز تو میں کہوں گا ہوں مارچ میں کتنی گرمی شروع ہو جاتی ہے ابھی اس بار اتنی ٹھنڈ ہے ہوا اتنی ٹھنڈ چل رہی ہے لیکن کئی نکے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تو جیسے کل کی کا ذکر ہوتا ہے یا پھر جیسے بھی اس ویڈیو بتایا کہ قرآن یا پھر بائبل کا ذکر کر رہا کی ایسا ایسا ہوگا ہم نے بھی سنا تو اسط میں بھی جیسے کل کی کے بارے بتاتے کہ جب بھرشتہ چار سب چیزیں بڑھ جائیں گی تو اس طریقے سے پھر ایسا افتار آئے گا تو جیسے مووی بھی آرہی ہے پربھاس کے بھی کل کی بھی آرہی تو اس سے آئے mythologies رلیٹیڈ بھی تو چیزیں تو ہے اور دیکھو end of the day ہم اس بھرمان کا بہت ہی چھوٹے سا حصہ ہے بہت ہی چھوٹے سا ہم خود ہم انسان بھی مجھے کہ ہم کتنے بھی کوشش کر لے ہم وہ نولیج ہمارے پاس آئے نہیں سکتے کس طریقے سے یونیورس بنایا کس طریقے سے کیا کچھ ہے کیا پتہ پیرل ورلڈ بھی ہو کیا پتہ ملٹیورس ہو کیا پتہ ہمارا ہی دوسرا روپ ہمیں دیکھ رہا ہو یا ہمیں کوئی اوپر سے کنٹرول کر رہا ہو یا پھر ہم کسی کی بڑی مووی کے پارٹ ہوں اس پلانیٹ پہ کچھ ہی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز تو سب اگری کریں گے کیا پتہ لوگوں کی زندگی دنی fast pressed ہو گی لگوں کو دوسری کی لائف سے میٹھ نہیں اور جو اب ہر نے کچھ ہمیں کچھ نہیں خود کیا پہلے سے کچھ سکتے ہیں سکتے ہیں شکر ایک سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے بہت سے 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 بہت صرف جیسے آدمیری quttędzie جنسیز ہے جو بہت بہت حال کر رہا ہے مطلب وہ برا حال کر دیتے ہیں حق나 کچھ ہوا ان کا علاج کرنا ہے تو کرو ان کا ٹھیک ہے لیکن ہم چین سے جنا چاہتے ہیں ان سب کا علاج ہے اوپر سے نوٹس کر کر کہ ان کو پکڑ لو یہ 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 لیکن ویڈیو دیکھیں آپ نے آپ اپنے پوائنٹوں بھی شیئر کر سکتے ہو اسی طرح ہم ٹی وی چینل پر جا کے آپ ایسی اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں باقی ملتا آپ سکر ویڈیو کے ساتھ جائے ہنگ جائے بھارت جائے شیرم